آج جب اپنے آنگر میں آنگ لگی ہے تو تحریک انصاف اور عمران خان دونوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو لوگ انہیں سیلیکٹڈ کہتے تھے وہ کس کرب سے گزرتے تھے جب ایک چلتے ہوئے جمہوری سیٹ اپ کی بسات لپٹی گئی اور آپ کو اقتدار ملایا گیا خان صاحب اس وقت آپ نے لیکٹیبلز انہی زمیر کے سوداگروں کو استعمال کیا اور آپ کے پیشمار چانے والوں نے آپ کو منع کیا آپ نے اپنی نمبر گیم پوری کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے آج آپ پریشان ہیں آج یہی زمیر کے سوداگر ایک دفعہ پھر آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اور آپ کی کسی بات کو کسی خطاب کو تو خاتے میں نہیں لارہے ہیں آج آپ کے جلسے جلوسوں میں آپ کی تقریروں میں وہی انصر وہی نعرے دوبارہ دھورائے جا رہے ہیں اور انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جنہیں کل تک نواز شریف کا نظریہ کہا جاتا تھا کان صاحب اگر آپ نے اپنے وعدوں کی تکمیل کی ہوتی اگر آپ اپنی متین کردہ سمت سے آپ نے انحراف نہ کیا ہوتا آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں کہیں پہ گورنر آوس کو یونیورسٹی بنانے کا کام تھا کہیں پہ کرزہ نہ لینے کی بات تھی کہیں پہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہ لینے کی بات تھی چاہے وہ وہ وعدیں ہوں جس میں آپ کہتے تھے کہ میں کرزہ نہیں لوں گا میں خودکشی کر لوں گا لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا بھیگ نہیں مانگوں گا آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں لوں گا پچھلے گزشتہ تین بجٹ مسلسل ہمارے ایسے گزرے کہ ہمارے پورے کا پورا بجٹ ہمارے ادارے ان کے پاس گروی رکھوائے گئے ہمارا سٹیٹ بینک ان کے پاس گروی رکھوائے گیا ان کی ایک ایک ڈکٹیشن کو آپ نے قبول کیا آپ کی کابینہ نے قبول کیا کہیں پہ سٹیٹس کو چینج کرنے والی بات تھی کہیں کرپشن کو گھڑانے کی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات تھی آپ نے ہر جگہ پر اپنی زد کی وجہ سے خطا کھائی ایک بندے کے اوپر آپ نے چار سال ساڑھے تین سال پنجاب کو سوتیلہ پنج جو پنجاب کے ساتھ آپ نے ثابت کیا جو پنجاب کے ساتھ سوتیلی اولاد والا سلوک کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کی زد تھی آپ نے کہا کہ میں نے اسے لگایا ہے تو جتنے بھی لوگ آجیں سامنے میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور پھر آپ اچانک جھک بھی گئے آپ نے ہمیشہ جن لوگوں کی کردار کشی کی ان کو اپنا ساتھی بنایا تک جو نظریہ نواز شریف سے منصوب کیا جاتا تھا آج آپ کی تقریر میں چاہے کھلے آم نہیں آپ کے جلسوں میں بقاعدہ طور پر اسے ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے آج آپ کو نظر آگیا ہے کہ امریکہ کی اصل یار کون ہے اور آپ ڈھگے چھپے لفظوں میں ان کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہی رہے تو بہتر ہے تو یہی وہ سب کچھ تھا کہ جس کی بدولت آج آپ اس مقام پر ہے کہ آپ کو لوگوں کے آگے بار بار یہ ریکویسٹ کرنا پڑ رہی ہے کبھی آپ امر بالمعروف کا نام لیتے ہیں کبھی آپ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں کبھی آپ انہیں اسلام پڑھاتے ہیں آپ نے اس قوم کا کتنا پاس رکھا خان صاحب آپ نے اس قوم کے لیے کیا کیا کل تک جن لوگوں کے ساتھ آپ تصاویر شیئر کرتے تھے کہ ہم لوگ اپنے اداروں کے ساتھ حکومت اور باقی جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا باقی جو بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور یہ کہہ کر آپ اپوزیشن کی عراقین کو جب وہ دھکے کھاتے تھے گرمیوں میں تو ان کو آپ یہ بتاتے تھے کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ تو یہ ہی ہوگا آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ادار مل گیا ہے مسئلہ جو اصل اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب آپ کے پاس ابھی بھی ایک چانس ہے آپ ابھی بھی لوگوں کو اپنی سائٹ پر آپ ابھی بھی لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں اگر آپ اپنے اس موقع پر قائم رہتے ہیں اگر آپ کو آج ہی صرف یہ یاد آگیا اور یہاں اس پوائنٹ کے بعد آگے جا کے کوئی یوٹرن لینے کا پلاننگ آپ کی نہیں ہے کوئی منصوبہ آپ کا نہیں ہے تو یقین ہے وہ لوگ جو نظریاتی طور پر اس وقت نواز شریف کا ساتھ دیتے تھے وہ شاید آج بھی آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہے اس کا قبلہ کوئی سیاسی ضروری نہیں ہے کہ اس کا قبلہ صرف اور صرف سیاسی جماعت ہو کوئی سیاسی نظریہ بھی کئی لوگوں کا قبلہ ہو سکتا ہے آپ اپنے لوگوں کو اور ایسے دوسرے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں اگر آنے والے وقت میں آپ کو یوٹرن لینے والے نہیں ہیں آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک کے ساتھ اصل میں زیادتی کون کر رہا ہے اس ملک میں جمہوریت کو اور سیاسی جماعتوں کو اپنے انتقام کا نشانہ اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی قسم کی چاہے وہ فورن پالسی ہے چاہے وہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں چاہے وہ کوئی اور کسی قسم کی پبلک پالسی ہے اس میں اپنی مرضی کی ان کی ڈکٹیشن نہ لینے کی وجہ سے سیاست دانوں کو جس اتاب کا نشانہ بنایا جاتا ہے آج آپ خود اسی کا شکار ہونے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن اتوار کا دن جو ہے وہ ایک فیصلہ کن دن ثابت ہو اور ابھی تک کی آپ کی جتنی بھی کابشیں اور کوششیں ہیں وہ اس ایک امریکہ ہمارے اوپر کس طرح سے رحم و کرم کر رہا ہے ہماری تجارت اور ہماری معیشت جو ہے وہ امریکی حکام اور امریکی عوام کے ساتھ کس طرح سے منسلک ہے تو اگر کل کا دن آپ کو جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی فیوچر ڈائریکشن متین کریں اور ان کے اوپر کار بند رہیں تو یقیناً جو نظریہ پوزیشن میں دیکھا جاتا رہا ہے وہ نظریہ آپ کے ساتھ نتھی ہوگا اور آنے والے وقت میں لوگ آپ کو اسی غلامی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ یہ بیرونی غلامی سے بچنے کے لیے اور اندرونی غلامی سے بچنے کے لیے بھی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ سے ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ کسی بھی وقت میں آکے آپ کو یوٹن نہیں لیں گے کیونکہ آپ تو یوٹن لینے کو بھی فخر کا باعث سمجھتے ہیں ایک لیڈر کی بڑی اسینچل بڑی انٹیگرل سی نشانی ہے آپ کے نزدیک کہ وہ یوٹن لیتا ہے لیکن میرے خیال میں اور میرے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ اس وقت آپ آپ کو ڈڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہیں اس قوم کو اندرونی اور بیرونی دونوں غلامیوں سے بچانے کے لیے جس نے کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کو کام نہیں کرنے دیا جس نے کبھی بھی سیاست کو سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کو پنب نہیں نہیں دیا کہ اگر کوئی منصوبہ کوئی ڈائریکشن کوئی صحیح سمت میں کچھ چل بھی رہے تو اس کو پان سال پورے دے دیے جائیں اور اسے کام کرنے دیا جائے آج آپ ان سب پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں جو کسی وقت میں آپ نے دوسروں کے ساتھ مل کے دوسروں کے لیے اپنے مخالفین کے لیے کریئیڈ کی تھی مجھے امید ہے کہ یہ وقت یہ جو ٹائم ہے اگر آپ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے اس ساری سیچویشن کو ابزرب کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں رہیں گی اور آنے والی سیاست میں آپ اپنی غلطیوں کو اور جسے آپ کبھی بھی نہیں مانا آپ نے پچھلے کریئر میں اپنی غلطی کو اس کو تسلیم کریں گے اور اس حوالے سے اپنی آئندہ پالیسی جو ہے اسے بزا کریں گے